ہلو ویلکم ٹو برہان پرپیرٹری اکیڈمی امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے آج میں حاضر ہوں آپ لوگوں کے سامنے پاکستان سٹیڈیز کا لیکچر نمبر سکس لے کر اور جن لوگوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے اور جن کو نہیں پتا کہ ہم پاکستان سٹیڈیز میں کیا کیا کچھ پڑھنے والے ہیں کیا کانٹینٹ ہم کور کرنے والے ہیں تو ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل پر جائیں پلی لسٹ میں دیکھیں پلی لسٹ کا پہلا لیکچر جو ہے اس میں ہم نے بتایا ہے کہ ہم کون کون سے ٹاپکس پاکستان سٹیڈیز کے پڑھیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہمارا آج کا لیکچر نمبر سکس جو ہے وہ ہم آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے ایک موک ٹیسٹ آناؤنس کر دیا ہے جو کہ ٹونٹی ساون فیب کو ہوگا ٹھیک ہے جس کی ریجسٹریشن کروانے کے لیے میں لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا آپ اس لنک کو فالو کریں گے جو بھی انسٹرکشنز ہوں گی اس کو فل کریں گے جس کے بعد آپ جو ہے سیکسس فولی اس ٹیسٹ میں پارٹسپیٹ کرنے کے لیے الیجبل ہو جائیں گے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کے طرف اور ٹاپک آج کا ہمارا ہے ڈاکٹر اللہ محمد اقبال کے حوالے سے اب جن لوگوں نے ہمیں ابھی ریسنٹلی جوائن کی ہے ان کو بتاتا چلوں کہ پاکستان سٹیڈیز کا میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ہم کرونوجیکل آرڈر میں پڑھیں گے جو واقعہ اٹھ سو ستاون میں ہوا پھر اٹھ سو ستاون کے پاس جو امپورٹنٹ ایونٹ اکر ہوا ہوگا تو ہم اس کو پڑھیں گے اٹھارہ سو ساٹھ میں کیا ہوا اس کو پڑھیں گے کمپلیٹ اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے پھر اسی طرح سے جس طرح علامہ محمد اقبال اٹھارہ سو ستتر میں پیدا ہوئے تو اس ائر کے اندر ہم علامہ اقبال کے حوالے سے جو ڈیٹیلز بہت سے ایکزامز میں آتی ہیں اس کو ہم ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے اس طرح سے میں آپ کو لے کر چل رہا ہوں تاکہ جو بھی آپ کا جو ایک آرڈر ہے جس طرح سے ایک ائر وائز آپ پڑھیں گے تو اس سے اتنا زیادہ فائدہ ہو جائے گا کہ آپ کو چیزیں جو ہیں وہ آٹومیٹیکلی یاد ہو جائیں گی تو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال جیسا کہ آپ جانتے ہیں پوئٹ آف دے ایسٹ جس نے پاکستان کی ایک سوچ دی ایک الگ سیپریٹ ہوم لینڈ بنانے کے لیے ایک آئیڈیا دیا قائد عظم کو ایک خواب جو دیکھا وہ علامہ محمد اقبال نے دیکھا جس کی تعبیر جو ہے وہ ہمارے محمد علی جنہ قائد عظم محمد علی جنہ جس کے حوالے سے ہم پچھلے لیکچر میں ٹاپک کور کر چکے ہیں جن لوگوں نے نہیں دیکھا تو وہ ضرور دیکھ لیجئے کیونکہ کافی قائد عظم محمد اقبال اور قائد عظم محمد علی جنہ کے حوالے سے پوچھے جاتے ہیں تو شروع کرتے ہیں یہ ٹاپک سیالکورٹ کے اندر یہ پیدا ہوئے ہیں اور نومبر نائن کو پیدا ہوئے ہیں اور ائر کونسا تھا اٹھارہ سو ستتر اب یہ قائد عظم سے ایک سال چھوٹے تھے ٹھیک ہے اور قائد عظم کا بتاتا چلوں قائد عظم کب پیدا ہوئے تھے اٹھارہ سو چھتر کے اندر قائد عظم پیدا ہوئے تھے پچیس دسمبر کو اور اللہ محمد اقبال پیدا ہوئے ہیں نائن نومبر اور سیالکورٹ میں یہ پیدا ہوئے ہیں اور قائد عظم محمد علی جنہ کہاں پر پیدا ہوئے تھے کراچی پر پیدا ہوئے تھے انڈائیڈ آن اپریل ٹونٹی ون نائنٹین تھرٹی ایٹھ تو اپریل ٹونٹی ون نائنٹین تھرٹی ایٹھ کو یہ پاکستان بننے سے تقریباً نو سال پہلے جو ہے وفات پات چکے تھے ٹھیک ہے اور لاہور میں انتقال ہوا اور لاہور میں ان کا اب ٹوم موجود ہے جس کو ہم مقبرا بولتے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سکسس کا طریقہ کیا ہے آپ کس طرح سے سکسس حاصل کر سکتے ہیں اور میرے جتنے بھی سٹوڈنٹس تھے ایف آئی اے میں جس نے جو ہے وہ ایگزام پاس کیا کوالیفائی کیا انٹرویو کے لیے ان سب لوگوں میں ایک چیز مشترک تھی کہ وہ میرا لیکچر جو ہے اپنی نوٹ بکس میں اپنے ریجسٹر میں نوٹ ڈاؤن کرتے تھے جو چیز میں ایڈیشنل بتاتا تھا وہ بھی نوٹ ڈاؤن کر لیتے تھے تو اس وجہ سے ان کی جو میموری تھی وہ سٹرانگ ہو گئی اور ایگزام والے دن ان کو وہ چیزیں جو ہے وہ یاد آگئی اور انہوں نے یہ کامیابی حاصل کیا اگر آپ بھی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پلیز یہ ٹریک ازمائیے گا کہ جب بھی میرا لیکچر ہو تو آپ ایک پین اور ریجسٹر اپنے پاس رکھا کریں جو بھی میں بتاؤں اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیا کریں بہت فائدہ ہوگا آپ کو ویڈن ون ویک جو ہے بہت فائدہ دکھائی دے گا اس کے حوالے سے اب ان کے والد کا نام بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اب جس طرح کے ایف آئی اے نے ایکزام لیا تھا ورچل یونیورسٹی کے درو تو اس میں بھی یہ کوسٹن بہت بار ریپیٹ ہوا ان کی والدہ کا نام امام بی بی تھا اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں ان کے والد صاحب جو تھے وہ کیا تھے بائی پروفیشن مرچنٹ تھے ٹریڈر تھے ٹھیک ہے بیسک ایڈوکیشن فرم گورنمنٹ کالج لاہور جیسے آج ہم کیا بولتے ہیں جیسی یونیورسٹی آپ نے سنا ہوگا جو کہ فیصلہ باد میں بھی موجود ہے لاہور میں بھی موجود ہے ٹھیک ہے تو جیسی یونیورسٹی اب وہ بن چکی ہے تو ان کی بیسک ایڈوکیشن جو ہے وہ جیسی کالج سے ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اب یاد رکھے گا کہ فلسفی کی ڈگری جو ہے انہوں نے کہاں سے آصل کی ہے یونیورسٹی آف کامریج سے qualified as a barrister یعنی یہ انہوں نے جو پاکستان کی زبان میں اللب یعنی law بھی پڑھا ہوا تھا اور یوکے کی زبان میں ہم barrister کہتے ہیں تو وہ کہاں سے کیا تھا لندن سے کیا تھا and received a doctorate degree from یونیورسٹی آف منچ جو کہ کہاں موجود ہے منچ کہاں پہ ہے جرمنی کے اندر موجود ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ نے دھیان سے پڑھنی ہیں یہیں سے questions بنتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد his fame came from his persian urdu language poetry اب اللہ محمد اقبال کا جو ایک fame تھا ان کا نام جو مشہور ہوا وہ کس وجہ سے ہوا urdu language poetry کی وجہ سے انہوں نے بہت سی books لکھیں جو کہ مشہور books آگے چل کر میں ڈسکس کروں گا کون کون سی book لکھی مشہور books تو بیسیکلی his fame came from his persian and urdu language poetry ٹھیک ہے the idea of پاکستان first conceived by اللہ محمد اقبال جیسا کہ میں نے آپ کو پتایا کہ اللہ محمد اقبال وہ شخص تھے جنہوں نے dream دیکھا کہ ہم ایک separate homeland بنائیں پاکستان کے لیے جہاں پر مسلمان ایک الہدہ زندگی گزار سکیں ٹھیک ہے جس کی تعبیر کس نے کی reality میں اس کو کس نے جو ہے وہ لائے وہ تھے قائد عظم محمد علی جنا ٹھیک ہے حالانکہ یہ خواب تعبیر ہوتا ہوا اللہ محمد اقبال نہیں دیکھ سکتے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا انتقال کب ہو گیا تھا 1938 میں اللہ محمد اقبال was a famous for his lines ان کی ایک بہت مشہور لائنز تھی اور آج بھی آپ اپنے بزرگوں کو دیکھیں تو وہ اس طرح کی لائنز کہتے ہیں different اس میں مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا اب بیر رکھنا کا کیا مراد ہے بیر کا مطلب ہوتا ہے نفرت کرنا یا کسی سے جو ہے خام خامے حسد کرنا ٹھیک ہے تو مذہب نہیں سکھاتا کیا نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا نفرت کرنا یا کسی سے جلنا حسد کرنا ٹھیک ہے تو ان کی famous lines تھی جو کہ آج بھی ہمارے اگر آپ دیکھیں بڑے بزرگ تھے وہ بھی یہ بات بولتے ہیں کبھی کبھی اپنی گفتگو کے اندر ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں اللہمہ اقبال married three times انہوں نے تین شادیاں کی انہوں نے تین دفعہ جو ہے وہ شادیاں کی first wife کے حوالے سے بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ ان کی پہلی بیوی کا کیا نام تھا ان کی پہلی بیوی کا نام تھا کریم بیوی یہ آپ نے یاد رکھنا ہے بہت دفعہ پوچھا جاتا ہے three significant poems from his period شکوا the complaint جواب شکوا the answer to the complaint and خزر را خزر دا گائیڈ were published later in 1924 in an urdu collection بانگے درا the call of the bell اب شکوا کے حوالے سے میں آپ کو ایک بہت مزیدار ایک story بھی بتاتا ہوں story کیا reality ہے ان کے life سے related جب انہوں نے شکوا لکھی تو شکوا میں اللہ محمد اقبال صاحب نے اتنے شکوے کیے کیسے ذات سے کیے اللہ سے شکوے کیے تو جب مسلمانوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں نے جب ان کی یہ کتاب پڑھی انہوں نے جواب شکوا لکھی جواب شکوا لکھنے کے بعد وہی جو لوگ کمپلین کر رہے تھے وہی جو لوگ کہہ رہے تھے کہ نعوذب اللہ کافر ہیں تو ان لوگوں نے اتنا پریز کیا کہ اس جیسا جو عاشق اسلام نہیں ہے کوئی بھی کیونکہ اس میں انہوں نے جواب دیا تھا شکوا ایک بھانگے درہ بہت مشہور بک ہے اس کے حوالے سے آپ دیکھ لیں گے لیٹر پبلش پیام مشرق 1923 میں لکھی ہے مشرق بولتے ہیں مشرق نون از ایسٹ اچھا اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد کیا چیز ہے اکبال لیٹر پبلکیشن آف پویٹری ان اردو ور بال جبرائیل 1935 میں انہوں نے لکھی جبرائیل جس کو کہا جاتا ہے انہوں نے لکھی ان کو بیسویں صدی کا مشہور شاعر کہا گیا اس کے بعد آپ دیکھ لیتے ہیں ان کے حوالے سے چند ایک دوسری اکبال بگین ورکنگ مد مسلم لیگ انہوں نے مسلم لیگ کے ساتھ کب کام سٹارٹ کیا مسلم لیگ میں آپ کو آگے چل کر ہمارا ٹاپک آئے گا جب ہم 1906 پہ پہنچیں گے تو مسلم لیگ جو آزم کو بزاتے خود یہ فیل ہونے لگا کہ اب یونائٹڈ انڈیا کی بات نہیں ہونی چاہیے اب ایک سیپریٹ ہوملین کی بات ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو اس خطبہ اعلا باد نے پوری جو ہسٹری تھی تبدیل کر کے رکھ دی جس کے بعد قائد اعظم کو بھی احساس ہونا شروع ہوگا کہ یونائٹڈ انڈیا کی بات نہیں کرنی چاہیے اب صرف اور صرف ایک سیپریٹ ہوملین کی بات کرنی چاہیے اس کے حوالے سے اس کے بعد آفتر لانگ پیریوڈ آف ایل ہیل اکبال ڈائی ڈائی اپریل ٹونٹی وان تھے نائنٹین ٹھئی ایٹ اینڈ وز بری این فرنٹ آف گریٹ باتشاہی موسک ٹھیک ہے باتشاہی موسک آپ نے دیکھی ہوگی آپ سب میں سے کوئی نہ کوئی گیا ہوگا وہاں پر تو کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ان کی پیدائش ہے ٹھیک ہے اسی حوالے سے جو چند ایک مشہور ایم سی کیوز آپ لوگوں کے سامنے آتے ہیں وہ ڈسکس کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ جلدی سے اللہ ما اکبال وز بارن نائنٹین یعنی نائن نومبر ایٹین سیونٹی سیون کو یہ پیدا ہوئے کہ آپ کو چیزیں ریوائز ہوتی رہیں اور آپ اس چیزوں کو بھولے نہیں ٹھیک ہے سیکنڈ کو دیکھ لیتے ہیں اللہ اکبال ڈائیڈ ان یعنی کس سال میں یہ فوت ہوئے یہ نائنٹین تھرٹی ایٹ کو فوت ہوئے اگر ہم تاریخ کی بات کریں تو وہ بھی آپ نے یاد رکھ نہیں ہے کہ اپریل ٹوانٹی ون نائنٹین تھرٹی ایٹ ان کا یوم وفات ہے ٹھیک ہے یہ آگئی آپ کے سامنے تاریخ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نیکس کوسٹن ڈاکٹر اللہ امود اکبال ون ٹو انگلینڈ اب میں نے آپ کو بتایا تھا ڈیٹیل جب ہم پڑھ رہے انہوں نے بیرسٹر کی جو ہے وہ ڈگری حاصل کی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں اللہ اکبال واس ٹیوٹر بائی یعنی ٹیوٹر بائی اسے مراد ہے کہ ان کے استاد کون تھے یعنی ٹیچر کون تھے ٹھیک ہے یہ آپ نے بتانا ہے کہ ان کے ٹیچر تھے مولوی سید میر حسن یہ وہ questions ہیں جو کہ پاس ایگزام میں ریپیٹ ہوتے رہے ٹھیک ہے سید میر حسن اپریل 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 واس کو پیدا ہوئے پچہس سپٹمبر انیس سنتیس کو ان کی وفات ہوئے ان 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 سنی سنی سکولر اور اپریل حدیث سوفیزم اور اربی لینگویج میر حسن اس بیس نون از محمد اقبال ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں اللہ محمد اقبال did his امی امی من پنجاب یونی ورسٹی ایٹین نائنٹی ایٹھارہ سو نانوے میں انہوں نے وہاں سے تعلیم حاصل کی فرم ویر اللہ اقبال got the degree of law تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انہوں نے انگلین یعنی لنڈن سے ٹھیک ہے لنڈن سے انہوں نے بیریسٹر کی دیگری آصل کی ٹھیک ہے جو کہ پاکستان میں کیا کہلہ جاتا ہے جسے ہم اس ڈگری کو نام دیتے ہیں ہم اللہ بھی گئی اس کے بعد وینڈ اللہ محمد اقبال سٹارٹ اس پولیٹیکل کریئر تو پولیٹیکل کریئر جو ہے انہوں نے سٹارٹ کیا نائنٹین ٹوئنٹی سکس میں لیکن اس پولیٹیکل کریئر نے جو مول لیا ہے وہ نائنٹین ٹھئرٹی کو لیا ہے جب انہوں نے خطبہ علاباد دیا جس کے بعد جو یہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئے کس ٹیز میں یعنی پولیٹیکس کے اندر In November 1926 With the encouragement of friends and supporters اقبال contested election for a seat in the Punjab Legislative Assembly from the Muslim League District from Lahore Lahore س انہوں نے خوار لڑا and defeated his opponent by a margin of 3177 votes اتنے votes انہوں نے اس کچھ شکل دی اللہ اقبال had only one brother his name was عطا محمد ان کے ایک ہی بھائی تھے جن کا نام عطا محمد تھا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں چند مزید questions ان والے سے the poetry first written by اللہ اقبال in Persian and then میں لکھی گئی ٹھیک ہے جس کے بعد اس کو translate کیا گیا اردو کے اندر کیونکہ اس کی مقبولیت جو ہے وہ پورے دنیا میں بڑھ جو تھی in the memory of his mother یہ بہت زیادہ question پوچھا جاتا ہے بہت important question ہے اس کو یاد رکھے گا in which memory of his mother اللہ اقبال wrote a long poem name it والدہ محترمہ کی یاد میں یہ انہوں نے جب ان کی والدہ جو ہے وہ انتقال کر گئی تو ان کی یاد میں انہوں نے ایک مشہور poem لکھی تھی ٹھیک ہے اسی حوالے سے یہ ہمارا topic ہوا اللہ محمد اقبال کا complete اس اب چلتے ہیں next جو important development ہوئی 18 کس میں یہ یاد رکھے گا 18 85 میں ہم داخل ہو چکے ہیں ٹھیک اب 18 85 میں ایک بہت important development ہوئی تھی کہاں پر سب continent کے اندر وہ دیکھ لیتے ہیں وہ کیا important development تھی ٹھیک who was the first president of Indian national congress تو Indian national congress بن کون تھے پہلے president جو تھے وہ تھے کون WC بن جی جو ہے ان کے پہلے president تھے اب ہم دیکھ لیتے ہیں چند ایک مزید information تاکہ ہم اس کو بھی wind up کریں فاؤنڈیشن of Indian national congress کے topic کو انڈیان national congress was founded in 1885 in Mumbai ٹھیک اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے اس سے پہلے مسلم league کا ذکر کیوں نہیں کیا مسلم league جو ہے وہ foundation اس کی ہوئی ہے 1906 میں اور جب ہم 1906 تک پہنچیں گے تو ہم اس کو بھی discuss کریں گے it was attended by 72 delegates from all over india تو کتنے delegates شامل تھے جو جنہیں انہیں attend کی وہ 72 delegates اس میں وجود تھے lord duffer in was viceroy of india at the time of indian national congress جب indian national congress بنی تو اس فکت جو india کے lord تھے وہ kون تھے وہ lord duffer in تھے the indian national congress was founded by alan octavian hum in 1885 تو 1885 کے اندر alan octavian hum جو ہے انہوں نے یہ congress کو بنایا the first muslim president of indian national congress was badruddin tayyab جی جو پہلے muslim جو president بنے national congress کے وہ کون بنے تھے بدruddin tayyab جی یہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے پنجاب public service commission میں سندh public service commission میں اس طرح کے questions پوچھے جاتے ہیں اچھا وندے ماترہ میں ایک بہت مشہور جی آپ کہہ لیں کہ ان کا song ہے یا کوئی بھی ترانہ ہے sung for the first time in کلکتہ کلکتہ میں 1896 میں یہ گایا گیا ٹھیک ہے sung by رمیندرانات تغورین جی جو ہے اس کو گایا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں جوال نال نہرو presided over the historic lahore session in the year 1929 resolution ایک مشہور جو ایک session ہوا تھا 1929 میں جس کو preside کیا تھا جوال نہرو نے 1929 ریزولیشن فار پورنا سوارج واس پاس ان دی ریزولیشن یعنی پورنا سوارج ریزولیشن تھی اس میں وہ پاس آن ہوئی تھی تو انڈین نیشنل کانگریس میں اب تک کے لیے اتنا ہی کیونکہ آگے جیسے جیسے ہم اپنے ٹاپک میں گزریں گے اور جہاں پر بھی ذکر آئے گا انڈین نیشنل کانگریس کا اس کو مزید کریں گے اس کو مزید کرے دیں گے مزید evaluate کریں گے ٹھیک ہے وہاں سے بھی آپ کے پاس information کٹھی ہوتی جائے گی ہمارا نیکس ٹاپک جو ہے یہ تھوڑا سا ٹاپک ہے یہاں سے ایک question بہت زیادہ آتا ہے اب ہم کہاں پہنچ ترسٹی شپ بل بل ٹھیک ہے یہ یاد کر لیجیے گا اس کو نوٹ کر لیں بل واس پاز ان ایٹین ایٹی نائن کو علی گر ترسٹی شپ بل جو ہے وہ پاس ہوا تھا ٹھیک ہے اب نیکس جو ہمارا ٹاپک آ گیا ہے نفدت ال علیماء نفدت ال علیماء ایک یوں کہلیں کہ ایک انسٹیٹیوٹ تھا اس حوالے سے چند ایک انفارمیشن لے لیتے ہیں کیونکہ یہ بھی بہت زیادہ ہمارے پاکستان سٹیڈیز میں آتے ہیں اس سے ریلیمنٹ ٹاپک ندوت ال علیماء was established in 1894 in لکھناؤ تو 1894 میں ندوت ال علیماء فاؤنڈ ہوئی کہاں پر ہوئی لکھناؤں میں ہوئی as a result of some religious minded government servant سوفی and علیماء کن لوگوں نے بنائی سوفی and علیماء نے جو ہے ندوت ال علیماء یعنی آپ کو نام سے ہی زائر ہے کہ 1894 کے اندر ندوت ال علیماء بنی ٹھیک نوٹ ڈاؤن کر لی چیزے بہت اس کا ایک objective ہے objective کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ student وہ test pass کریں اور employment حاصل کریں یعنی job حاصل کریں اسی طرح سے ندوت ال علیماء جب ایک institute بنا تو اس کے بھی کچھ objectives تھے goals تھے وہ کیا تھے سب سے پہلا remove sectarianism among the rings of the Muslims یعنی Muslims کے اندر سے جو sectarianism ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں مطلب ایک دوسرے سے یعنی تم شیعہ تم braille بھی تم اہل حدیث اس طرح کا sectarianism جو ہے وہ ختم کرنا تھا دوسرا elimination of the prevailing extremist educational ideas and to make them coherent ٹھیک ہے دوسرا objective یہ تھا تیسرا improvement of the educational syllabus اب جو educational syllabus وہاں پر اس وقت میں رائش تھا تو اس کو تھوڑا سا انہوں نے کیا کرنا تھا improve کرنا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد elimination of social levels جو جتنے بھی پائی جاتی تھی ان کو eradicate کرنا تھا اس کے بعد improvement of all aspect of Muslim lives ٹھیک ہے Muslim lives کے اندر جو بھی improvement آ سکتی تھی اس کو لانا تھا مسلم separation from politics مسلمانوں کو politics سے الگ کرنا ٹھیک ہے ان کا جو aim تھا کہ مسلمان کسی طرح سے politics سے الگ ہو جائیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد establishment of a grand educational institute to impart all sorts of education both religious and secular ٹھیک ہے تو یہ سات objectives ندوت کے era میں یعنی اس دور میں پہنچ چکے ہیں اس year تک پہنچ چکے ہیں اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم ایک order سے چل رہے ہیں کہ جس سال islamic world under a single caliph resident in istambul ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہمارا last topic ہے آج کا ٹھیک ہے وہ ہے formation of new province nwfp اب nwfp آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو آپ پرانا نام لے رہے ہیں تو اس وقت یہ کب بنا یہ 1901 میں بنا ٹھیک ہے اور اس کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ اس کی full form ہے north west frontier province ٹھیک اب اس کو خیبر پختون کا کے نام سے بھی ہم جانتے ہیں the formation of a new province nwfp occurred in 1901 یہ یاد کر لیجئے کہ nwfp province کب بنا 1901 کے اندر بنا important mcqs ہے بن بن سکتا ہے یہاں سے north west frontier province جیسے ہم nwfp کہتے ہیں is a province of a present day پاکستان known as خیبر پختون خواہ اور اس کو خیبر پختون خواہ ہم کب بنا ہے خیبر پختون کا یاد کیجئے گا جب ہماری 18th amendment آئی تھی ٹھیک ہے اس کا نام چینج ہوا تھا اس ایک اپی کے جس کو خیبر پختون خواہ بھی کہتے ہیں اور 18 ترمیم 18 amendment کب آئی تھی یہ آئی تھی 2010 میں if i am not wrong مجھے correct کیجئے گا if i am wrong اس کو آپ نے دیکھنا ہے اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں ٹھیک ہے next ہے ہمارے پاس the east india company interfered the affairs of the belt اس وقت جو east india company تھی وہ ساری جو معاملات دیکھ رہی تھی with the various tactics until the 9th november 1901 1901 تک یعنی 9 november 1901 تک انہوں نے یہ ساری معاملات دیکھ دیکھ دورن the times lord curzon اب آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ جب nwfp کیا بنا جب صوبہ بنا تو اس وقت جو ہے اس کے جو lord تھے وہ کون تھے ٹھیک یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک اس وقت lord curzon تھے اور lord curzon ایک اور معاملے میں بھی involved تھے جب ان کی یہ lord کام کر رہے تھے تو اس وقت کیا ہوا تھا جب آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا partition of بنگال بھی ہوا تھا پی او بی جس کو میں بولتا ہوں partition of بنگال بھی ہوا تھا جس کو آگے چل کر فردر discuss کریں گے اب وہ partition of بنگال جب ہوا تو اس وقت lord کون تھے lord cousin تھے آگے چل کر ہم discuss کریں گے ڈیٹیل میں in india it was declared to be separate province ٹھیک ہے اس کو separate province بنا دیا گیا november 1901 کے اندر ٹھیک تو یہ آج کا تھا ہمارا topic امید کرتا ہوں یہ topic آپ کو پسند آیا ہوگا آپ اس کو پسند کریں گے آپ success rate دیکھ سکتے ہیں ہمارا ماشاءاللہ سے جتنے بھی kindates نے fia کا ٹیس دیا جن لوگوں نے ہمارے اس چینل سے تیاری کی ٹھیک ہے ہمارے ساتھ connected رہے تو وہ سب الحمدللللہ qualify کر چکے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ جڑے رہیں انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ لوگ بھی qualify کر جائیں گے ٹھیک تو آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں اور سب کو یہ لنک آپ پروائیڈ کریں کہ یہاں سے آپ تیاری کریں فری آف کاس تیاری ہے ٹھیک